اسلام علیکم دوستو دوستو آج کل کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کیمرہ موجود نہ ہو ہماری جیب میں موجود چھوٹے سے فون سے لے کر سپیس میں گھومنے والی ایک بڑی سی سیٹلائٹ اس دنیا میں بہت زیادہ تعداد میں ویڈیو ہر سیکنڈ بنائی جا رہی ہے لیکن ان سب ویڈیوز میں بہت زی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے کیمرہ کے آن سے اوجل رہتی ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے فیٹس کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے ہوں گے یہ دیکھ کے آپ حیران ضرور ہو جائیں گے نمبر ون بچپن سے لے کر آج تک تم سبی نے شیشے کے گلاس تو ضرور توڑا ہوگا لیکن سائمن برجن شیشے کے گلاس کو توڑنے میں اتنے ماہر ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو اپنا پیشن بنا لیا ہے شیشے کو کینویس اور ہتھوڑے کو برش کی طرح استعمال کرتے ہوئے یہ اتنے ٹیلنٹڈ ہے کہ ان کی آرٹ دیکھ کے سب بھی حیران ہو جاتے ہیں اس آرٹس کو جو بھی آرٹ بنانا ہوتی ہے وہ پہلے سے ہی پکچر کو دیکھ کر شیشے پر آؤٹلینڈ راک کرتے ہیں اس کے بعد ان جگہوں کو سٹریکٹ کرتے ہیں جن کو وہ توڑنا نہیں چاہتے اور باقی کی سب جگہوں پر اتنی مہارر سے تھوڑا چراتے ہیں کہ ان کے کام کو دیکھ کر لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں انہوں نے ابھی ریسنلی امریکہ کے کمالا ہریس کی گلاس آرٹ کو بنایا ہے جس کو واشنٹن ڈی سی میں لنکن مموریل کے سامنے لگایا گیا تھا نمبر ٹو میں سال دوزار بیس میں ایک ویڈیو نے آپ کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی نظر آئی ہوگی جس میں آپ کو بڑھکتے ہوئے دیکھا ہوگا جو پارک میں موجود گراس اور ٹریز کو نقصان پہنچائے بغیر ہی آگے پھیلتی جا رہی تھی اس ویڈیو کو دیکھ کر سب ہی نے یہ کہا تھا کہ یہ ایڈیٹنگ کمال کی ہے پر دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اصلی ویڈیو ہے اس ویڈیو کو سپین کے کلاہ ہورا کے ایک پارک میں ریکارڈ کیا گیا تھا اصل میں پارک میں موجود گراس پر گھرنے والے زفیت پولند پورے پارک میں پھیل گئے تھے اور یہ ذرے بہت ہی بریق ہوتے ہیں اور آگ کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ گراس اور ٹریز کو بھی جلا سکے تب تک پولند کے یہ رشے جل کے ہتم ہو جاتے ہیں اور ان کے نیچے والی گراس صاف نظر آنے لگتی ہے جیسے جیسے آگ آگے بڑھنے لگتی ہے نمبر تری یہ عجیب سی چیزیں آپ کو دیکھ کر کیا لگتا ہے کہ یہ کسی ایڈٹنگ کا کمال ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بغیر شل کے ایک کچھوہ ہے اور کسی کو یہ ایک بناوٹی سی ریکارڈ لگی ہے تو دوستو کیا آپ جانتے کہ ایک منڈک ہے جس کا نام بولن ہیڈٹ ہے بورنگ فروگ ہے جس کو بلن فروگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ فروگ ایشیا کے ڈرائے ایریاز میں موجود ہے اور یہ زیادہ ٹائم زمین کی اندر ہی گزارتا ہے اور بارش کے انتظار میں یہ باہر نکلتا ہے اور اپنے آپ کو بلوگ کر کے بڑا دکھا کے یہ اپنے آپ کا سیلف ڈیفنس کرتا ہے کچھ ملک تو اس کو اپنے ڈشیز میں بہت سے شوق سے کھاتے ہیں نمبر فورد دوستو کیا کبھی آپ کو یہ فیلنگ آئی ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور آپ جھولے کے مزے لے رہے ہوتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ ایسے جھولے کے بارے میں جانتے ہیں جس سے پانی تو گرتا رہتا ہے مگر کوئی غیلہ نہیں ہوتا یہ وارٹر فال اصل میں ایک آٹھ پیس ہے یہ ٹو سیونٹی تھری سولن والز کی مدد سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور ریل سلکولیٹ بھی کیا جاتا ہے سونگ سیٹ پر موجود سنسر سونگ کی انگل کے بارے میں انفرمیشن کمپیوٹر کو بھیجتے ہیں جو جھولے پر بیٹنے والے کی مومنٹ کو کنٹرول کر کے ایٹ ڈسٹنس کو بناتا جاتا ہے جس سے رائٹر بغیر گیلے ہوئے اس جھولے کا مزہ لے سکتا ہے اور اس جھولے کو امریکہ نیدر لینڈ اور آسٹریلیا جیسے ملکوں میں دیکھا گیا ہے جس کو وہاں کے لوگوں نے بہت ہی انجوائے کیا ہے نمبر فائیو وہ پینٹنگ دکھائی ہے بھلے ہی آپ کی ڈرائنگ کتنی بوری بنی ہو آپ کو ہمیشہ ہی اپریشیٹ کیا گیا ہوگا بلکل ایسے ہی دو بچوں کے فادر جن کا نام ٹوم کرٹس تھا انہوں نے کچھ اللہ کی دیکھنے کا سوچا اپنے بچوں کی بنائے جانے والے ڈرائنگ کو ریال لائف پکچر میں دیجٹل آرٹ میں کنورٹ کر دیا تھا جس میں بلکل بچوں کی بنائے جانے والے ڈرائنگ جیسے ہی کرتے ہوئے فنی جانالوں سے لے کر ہر چیزوں کو اللہ کی انداز میں پیش کر کے دکھایا تھا ان کا کام لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ ان کے انسٹاگرام کے پیش پر آٹھ لاکھ فالوز موجود ہیں نمبر سکس کیا آپ نے ابھی تک کوئی ایسی فائرورٹ دیکھی ہے جس کے جنلے سے ایک لمبی سی سیڈی بھان جائے چائنہ نے پٹا کے بنانے والے نے کچھ ایسا ہی کارنامہ کر کے دکھایا کئی نام کے شخص نے تار اور الیمینیوم کی مدد سے ایک لمبی سی سیڈی بنائی تھی جس میں برود بھر دیا تھا اور اس کو گرم ہوا کے ایک بولون سے اڑا دیا تھا اور یہ سونہ سو پچاس وٹ انچائی تک فائر لیڈر اسی سیکنڈ تک چلی تھی لیکن اس کو بنانے میں اکیس سال لگ گئے تھی سال دوزار ایک سے اور سال دوزار بارہ میں فیل ہونے کے بعد ہار نہیں مانی تھی اور سال دوزار پندرہ میں کامیاب ہو گئے تھے ارادے جن کے پختہ ہوں ان کو منزلیں مل ہی جاتی ہیں میرے دوستو دوستو ابھی تک آپ نے ویڈیو سے کچھ نیا سیکھا تو آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی تو ویڈیو کو دوستو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولے گا نمبر سیون دوستو آپ نے مختلف قسم کی آرٹ کو دیکھا ہوگا لیکن ابھی جس آرٹ کو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جس کو بنانے کے چکر میں بہت سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں کیونکہ اس آرٹ میں ہائی وولٹیج کرنٹ کو وڈ سے پریس کر دیا جاتا ہے اس آرٹ کو ویکٹیکل وڈ برنڈنگ کہا جاتا ہے جس میں لنچ ٹنبین فنگر جنہی کے لکڑی جل کر ایک درک کی شکل لے لیتی ہے اس آرٹ کو بنانے کے لیے کینوز پر ایک کنڈکٹیو مٹیریل لکڑی پر لگایا جاتا ہے کرنٹ کو پریس کر دیا جاتا ہے جو کہ کینوز بورٹ پر ٹریول کرتے ہوئے ایک آرٹ ٹری کو بناتا ہے اس کو بنانے کے دوران ایک چھوٹی سی لاپروائی بھی آپ کی جان لے سکتی ہے نمبر ایٹ دنیا بر میں پھیلی بیماری کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کی ہوا اور اس لوگ ڈاؤن سے ایسا لگتا ہے کہ سڑکوں پر جانور خوب راش کرتے ہیں اس کی بہت سی ویڈیو بھی وائرل ہوتی نظر آئی بھی تھی کچھ نظارے بہت ہی خوبصورت لگے مگر کچھ بہت ہی ڈرا دینے والے تھے جیسا کی ایٹی ایم کے اندر سام کا آنا میں دھوزار بیس میں غزی آباد کے قوی نگر کے علاقے میں آئی سی بینک کے ایٹی ایم روم میں سام گسنے کی حلچن مچ گئی تھی اور یہ نظارہ آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا اور خوب رش بھی ہو گیا تھا اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سام پیسے نکلوانے گیا تھا جس کے بعد وہ ایٹی ایم مشین کی اندر ہی چلا گیا بہر بہت مشکل کے بعد سام کو بھر نکال دیا گیا تھا مشین سے نمبر نائن بیمار ہونے پر کچھ چانسز ہوتے ہیں کہ ہمیں انجیکشن ہی لگے اور انجیکشن کا صحیح سے اثر کرنے کے لیے ہمیں انجیکشن کی وین میں لگایا جاتا ہے جس کو ڈھونڈنے کے لیے ڈاکٹرز اور نسزز کو بہت ہی مشکل کے بعد وین ملتی ہے حاصل طور پر بچوں کی انجیکشن لگانے کے ٹائم پر اور بہت بار ملٹیپل انجیکشن بیکار ہو جاتے ہیں کیونکہ وین ہی نہیں مل پاتی پر یاد رہے میڈیکل سائنس دن راگ ترقی کر رہی دوستو اب ایسی بھی ڈوائسز بنا لے گئی ہیں جن میں وین کو ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے وین فائننٹ ڈوائس ریال ٹائم میپنگ کر کے آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ اگزیکلی وین کہاں موجود ہے جس کے بعد بہت ہی آسانی سے انجیکشن لگایا جا سکتا ہے اس ٹکنالوجی میں انفر ریڈ لائٹ ڈوائس سکین پر پڑتی ہے جو بلڈ میں موجود ہیمو گلوبنگ کی مدد سے ابزورف کر لیتی ہے جسے کم لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے اور ڈوائس ریفلیکشن میں ہونے والے چنجز کو منیٹر کر کے وین لوکیشن اور سکین پیٹرن سکین پر پوجیکٹ کا ریل ٹائم شوک کروا دیتی ہے نمبر ٹین دوستو یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ مشلی پانی میں ہی رہتی ہے لیکن بات کیجئے ایکوئریم کی تو اس میں مشلیاں پانی سے بھائر وہ سب ہی دیکھ سکتی ہیں جو ہم انسان دیکھتے ہیں آج کل ایکوئریم کو لوگ چھوٹی سی نزی کے پاس اس طرح سے لگائے رہتے ہیں جس میں مشلیاں پانی کے اندر رہنے کے علاوہ سرفیس پر بھی اوپر کے نظارے بھی آسانی سے دیکھ کے انجوائک کرتی ہیں یہ کوئی میچک نہیں ہے سرفیس کے پریشر کی وجہ سے پانی ایکوئریم کے نچلے حصے میں بنا رہتا ہے بلکل ٹھیک اسی طرح جیسے گلاس کی اوپر کارڈ لگا کر اس کو فلپ کرنے پر پانی اس میں ہی رہتا ہے نمبر 11 دوستو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو مرگیوں سے ڈر لگتا ہے جیسے زیادہ لوگوں کو شیر سے ڈر لگتا ہے فیل کریں کیا آپ کے پاس شیر آ گیا ہو تو آپ کو کیسا فیل ہوگا ویسے ہی کچھ لوگوں کو مرگیوں کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے اس کو الیکٹرو فوبیا کہتے ہیں نمبر 12 بلو ویل دنیا کے سب سے بڑی کریچر میں شامل ہے انسان اور بلو ویل ایک سائز کو دیکھا چاہے تو کچھ ایسا سائز ہوگا بلو ویل کے سامنے یہ سائز ہوگا پر دوستو کہ آپ جانتے ہیں بلو ویل ایک بیچ بال پر سائز سے بڑے سائز کی کوئی بھی چیز کھا نہیں سکتی اس کا سویلنگ پاور بہت ہی کم ہوتا ہے کیونکہ اس کا فوڈ پریسنگ ایریا بہت ہی چھوٹا سا ہوتا ہے اس کا گلے کا سائز بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے ریالٹی میں یہ انسانوں وغیرہ کو کھا نہیں سکتی فلموں میں تو کچھ یہی دکھایا جاتا ہے پر وہ سارا کا سارا جھوٹ ہوتا ہے نمہ ترٹین انٹرنیٹ سپیڈ ایم پی بی ایس میں میئر ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کنٹری میں سب سے ہائیس انٹرنیٹ سپیڈ ہے تو دوستو ساؤٹھ کوریا میں ایوریج انٹرنیٹ کنیکٹک سپیڈ اٹھائیس ہے اس کے بعد ہے ناروے جس کی سپیڈ تئیس اشاریہ پانچ ایوریج ہے پھر ہانگ گونگ رومینیا سیزر لینڈ فن لینڈ اور باقی سب کے لسٹ میں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں نمہ فورٹین لوجک ٹیک کمپنی نے ایک سروے میں کیا تھا جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ مجورٹی گھروں میں اگر ٹی وی ریموٹ گم ہو جائے تو وہ کس جگہ سے ملتا ہے اس سروے سے یہ آنسر میرا کہ فورٹین نائن پسنٹ تو وہ ٹی وی کے سامنے سوہو پر ہمیں ملتا ہے اور ایٹ پسنٹ لوگوں کے گھروں میں سے باثروم سے ریموٹ ملتا ہے اور ایٹ پسنٹ لوگوں کے گھروں سے ڈرو سے ریموٹ ملتا ہے اور فورٹ پسنٹ لوگوں کے گھروں سے فریج سے ریموٹ ملتا ہے اور ٹو پسنٹ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ٹی وی کا ریموٹ گھر کے باہر سے میں ملتا تھا آپ کا ٹی وی ریموٹ گم ہو جائے تو زیادہ تر کس جگہ سے ملتا ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیک کیجئے گا تو دوستو یہ تھی آج کی امیزنگ ویڈیو ویڈیو پسان آنے کی صورت میں وہ کشنیاں جاننے پر ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیک کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیروں کا خیر رکھے گا شکریہ الحافظ دوستو